سندھ بھنڈنا والے اس بات کا ذکر کرتے تو ان کا ویڈیو پڑھا ہوا یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دم دمی ٹکسال اس بات کو مانتی ہے تو گروگرن صاحب میں آپ دیکھیں کانا راگہو مادہو اتنے نام ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو انہوں نے تو کوئی بھید باؤ کیا ہی نہیں ہے سارے ہی خالصہ بن جائیں اور سارا دیش خالصتان بن جائیں خالصتان کا مطلب کیا ہے جہاں خالص پیور لوگ رہتے ہوں جہاں رشوت خوری نہ ہو جہاں انیائے نہ ہو جہاں اوچ نیچ نہ ہو جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو نائنصافی نہ ہو اور فوراں انصاف ملے ایک عیشور کو ماننے والے لوگ دیا کرنے والے لوگ غریب کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ مظلوم کے لیے سر کٹا دینے والے لوگ ایسے خالص لوگ جہاں رہتے ہوں وہی جگہ خالصتان ہے جہاں ہمارے گروہ صاحبان نے کوئی ودکرہ نہیں کیا ہے کوئی بھیدباؤ نہیں کیا ہے تو ہم کیوں بھیدباؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے سدھانتوں پر قائم رہیں آپ اپنے دھرم کا صحیح ڈھنگ سے پرچار کریں کیوں کیونکہ پوری مانوطہ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش تھی ہو ٹھیک ہے سکھزم کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے یہ ہمارا درباگی ہے بہت سارے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کرشنیٹی میں جا رہے ہیں یہ بہت دکھت اور شرناک ہے تو پیہوا میں تو جسے پتروں کے ادھار کے لیے ان کی گتی کے لیے مراجہ رنجی سنگھ کے جو ونشج ہیں وہ بھی جاتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ پڑا ہوا وہاں پہ ہمارے گروہ صاحبان کے جو خاندان سے کچھ ان کے ونشج تھے وہ بھی وہاں جاتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ پڑا ہوا وہاں پہ کرتارپور صاحب میں گروہ ناندیو جی کی مزار بنی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے تھے نہیں وہ تو سب کے تھے وہ تو ساری دنیا کے تھے تو دیرے 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 آپ کی بھی عواصتہ اونچی ہونے لگ جائے گی تو پھر تو ویسے ہی ہمارے پتروں کا ادھار ہو جائے گا آپ ارداس بھی کر دیں گے تو ان کا ادھار ہو جائے گا آپ کی کمائی ان کے کام آ جائے گی منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل ہماری جو پرانی پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں ہم ان سے ٹوٹ گئے ہمارے بہت سارے سکھ بھائی ایسے ہیں جو اس بات پر بہت جھگڑا کرتے ہیں بہت ویواد ہوتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہم ہندو کی ایک elevated form ہے جو کمیاں تھی پہلے گروہ نانک دیو جی مہاراج نے نکالنی شروع کی پوری دنیا میں بھرمن کر کر کے سارے سوالوں کے جواب دیئے ساری بھانتیاں ختم کی سب کی تسلی کروائی اور اس کے بعد نو گروہ صاحبان تک یہ پروسس چلتا رہا پیوریفیکیشن کا پروسس سہی دشا کا شہی دکشا کا سہی گیان کا پروسس سارے بھرمن توڑنے کا پروسس اور اس کے بعد جو فنالے تھا گرگوبی سنگھ جی مہاراج انہوں نے خالصہ ساج دیا سنتی یودھاؤں کی سرجنا کر دی تو جو پانچ پیارے تھے جن کو عمر چکایا اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو وہ کہاں سے آئے تھے یہ ویواد کس بات کا ہے ٹھیک ہے لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور گندی سیاست بیچ میں آ گئی گروہ نانک دیو جی کے پتا مہتا کالو جی وہ کون تھے ان کا جو خاندان اگر آؤ پیچھے جائیں تو کون تھے وہ ہم کہاں سے آئے ہم سکھ ہوا میں سے تو پیدا نہیں ہوئے تو یہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ہمیں ان کو اگنورد نہیں کرنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے سندھ بیڈنا والے اس بات کا ذکر کرتے تھے تو ان کا ویڈیو پڑھا ہوا یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے دمدمی ٹکسال اس بات کو مانتی ہے کہ گروہ نانک دیو جی مہاراج مہتا کالو جی مہاراج بھوان رام کے ونشش تھے ایسا یہ ویڈیو پڑھا ہوا میں نے سنا جب پہلی بار میں نے سنا تو مجھے بھی ہرانی ہوئی اب یہ جو ویواز چلتا رہتا ہے تو اس میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو آپ ڈی گریڈ مت کریں ہم سے یہ مت کہیں کہ آؤ تم واپس ہندوزم میں نہیں آؤ ہم آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں اپگریڈیشن کرتے ہیں آپ کو سنتی یو دھا بناتے ہیں گروہ گووین سنگھ جی مہاراج کے آپ کو خالصہ بناتے ہیں آپ کو گروہ ناندیو جی مہاراج کے سکھ بناتے ہیں تو آپ بھی اپنی پرموشن کروائیں بدن مہن مالوی جی نے ہر ہندو پریوار میں بڑے بیٹے کو سکھ بنانا شروع کیا تھا کوئی کارن رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو پولٹیکلی لوگ غلط دھنسے لے رہے ہیں لیکن اگر بڑا بیٹا سکھ بنتا ہے تو اس کے پروہوں میں چھوٹا بیٹا بھی سکھ بن سکتا ہے تو اگر سارے ہی سکھ بن جائیں پراہ ہندوستان سکھ بن جائیں سارے ہی خالصہ بن جائیں اور سارا دیش خالستان بن جائیں خالستان کا مطلب کیا ہے جہاں خالص پیور لوگ رہتے ہوں جہاں رشوت خوری نہ ہو جہاں انیائے نہ ہو جہاں اوچ نیچ نہ ہو جہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو نائنصافی نہ ہو اور فورن انصاف ملے ایک عیشور کو ماننے والے لوگ دیا کرنے والے لوگ غریب کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ مظلوم کے لئے سر کٹا دینے والے لوگ ایسے خالص لوگ جہاں رہتے ہوں وہی جگہ خالستان ہے لیکن اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ خالستان کا نام لیتے ہیں لوگ بدہ جاتے ہیں لوگ عجیب عجیب شکلیں بنانے لگتے ہیں خیر تو میرا کہنا اتنی ہے کہ ہمارے یہ سنسکار تھے گروگرن صاحب میں ایک شبد ہے میں نے اس کا ذکر شاید کہیں کیا تھا کہ بھائی رنگو جی ہیں گروگرن نے ایک پورا شبد گاہ کے سنایا تھا ان لوگوں کے لئے جو اس بات پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سارے جو کرشن بھگوان کے نام ہیں وہی تھے تو گروگرن صاحب میں آپ دیکھیں کانا راگ ہو ماد ہو اتنے نام ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو وہ دونوں تو کوئی بھید باؤ کیا ہی نہیں ہے حریبندر صاحب میں چار دروازے ہیں سب کو ساتھ میں بیٹھا کے لنگر چکا جاتا ہے ساری مانوطہ کو ایک ہی درشتی کونٹ سے دیکھنے کی سکشہ دی ہے تو پھر یہ کس بات کے جھگڑے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اس میں سیاست گندی سیاست ہی میں ذمہ دار کہہ سکتا ہوں تو جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے جس کو اپنا اڑیل ایٹیٹیوڈ برقرار رکھنا برقرار رکھے لیکن جہاں سے ہم آئے ہیں بھئی کہیں سے تو ہم آئے ہوں گے نا گروہ نانک دیو جی مہاراج کے بعد یہ سکھزم شروع ہوا اس سے پہلے تو ہندوزم تھا اگر پیچھے چلیں تو آریانس تھے جراورینس تھے تو اب اتنے دراریں پڑ گئیں اتنے متبید ہو گئے اتنے جھگڑے اتنا خون خرابہ دھرم تو جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے پیار سکھاتا ہے نفرت نہیں سکھاتا ہے دھائی آخر پریم کا پڑھے سوپنڈت ہوئے وہی ودوان وہی پڑھنیت وہی پرامن ہے جس نے وہ ڈھائی آخر پریم سیکھ لیا پریم کا سبق سیکھ لیا جو ساری مانوتہ سے پریم کرنے لگ گیا پریم سے پایا جائے گا نفرت سے نہیں پایا جائے گا الگاؤں سے نہیں پایا جائے گا ایک کو ایک ہو کہی پایا جا سکتا ہے یہ خون خرابہ جھگڑے مار کاٹ کے ذریعے نہیں پایا جائے گا تو اپنی اپنی سوچ اپنا اپنا نظریہ ہے جن بھائیوں کو یہ غلط لگتا ہے یا جو مجھ سے اہمت ہے میں ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن سنت مدرہ والے بہت جب تب کرتے تھے واسطہ میں سنت تھے ٹھیک ہے ان کو الگ دھنگ سے پروجیکٹ کیا گیا اس میں ہمارے ہی پنجاب کے بہت سارے غددار لیڈرز تھے جنہوں نے بھومکہ نے بھائی میں ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتا تھا بلو سٹار آپریشن ڈھ ٹو سٹوری اور میں نے کافی ریسرچ کی اور بہت لوگوں سے ملا اور مجھے اس کو بیچ میں بند کرنا پڑا کیونکہ ہر طرف سے انڈیکیشن اشارے ہمارے ہی پنجاب کے لیڈرز کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے دربارسہ پہ حملہ کروایا وہی لوگ اس میں شامل تھے وہی ستہ روڑ ہو گئے تو وہ ہماری قوم کا بہت بڑا در بھاگ گئے ایک ہمارے پرائم انسٹر تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں کاش کہ میں پرائم انسٹر نہ بنتا میرا بھرم بنا رہتا پنجاب کے جو حالات دیکھیں جو ہمارے مین مین لوگ جو غدار ہو گئے جنہوں نے غداریاں کی اور کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا اشارہ تھا کسی کو بتایا مجھے پتا چلا تو یہ سب کچھ بہت دکھت ہے بہت شرمناک ہے اور میں سب سے یہی پرارتہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ اس جھنجٹ میں نہ پڑھیں جس کو ماننا ہے مانے جس کو نہیں ماننا ہے مط مانے لیکن ہم کہیں سے تو آئے ہیں وہ جو پنج پیارے تھے وہ کون تھے جب ان کا اتحاس خنگال لیں آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ بحث کا وشیہ نہیں ہے یہ سمجھ کا وشیہ ہے کہ ہم دھیان سے اس بات کو سمجھیں ٹھیک ہے اگر اس کو وہ میتھالوجی کہتے ہیں بھئی رابائن تلسی داچی نے لکھی لیکن سور داچی کا بھی تو شبد ہے گرو گرن صاحب نے ایک پنگتی ہے میں نے سکسکر کیا تھا چھاڑ من ہری ویمکھن کو سنگ جہاں ہمارے گرو ساہبان نے کوئی وطکرہ نہیں کیا ہے کوئی بھیدباؤ نہیں کیا ہے تو ہم کیوں بھیدباؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے صدحانتوں پہ قائم رہیں آپ اپنے دھرم کا صحیح ڈھنگ سے پرچار کریں کیوں کیونکہ پوری مانوتہ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش تھی وہ بلکہ ایک سفل پریاز تھا ایک ایسا صدحانت کی پوری مانوتہ کو ہی آپ ایلیویٹ کر دیں اسی لئے گورے لوگ سکھ بن گئے گرو نانک دیو جی کے جو سکھ ہیں نانک پنتھی لوگ جو ہیں مجھے سمر سنگھ جی بتا رہے تھے جو ہسٹورین چھوٹی عمر کے سید سمر سنگھ یہ سید کون ہے یہ اہل اسلام حضرت محمد صاحب کی ونشج ہے اور ان کے آگے شاید پردادہ تھے یا اس سے پہلے جو کشمیر کے آخری نواب تھے وہ کیسے سکھ بن گئے گرو نانک دیو جی کے سکھ بن گئے اور انہیں عمر چھک لیا اور سکھ دھرم کا بہت پرچار کیا اور ماتا پتا کی رائے کے ورد سب کو اتحاق دیا اور ان کے یہ ونشج ہیں انہوں نے بہت اتحاز ایک اٹھا کیا ہے تو آج اگر آپ جائیں ارب کانٹریز میں آپ جائیں ہمانچل میں یا آپ جائیں پہاڑوں پہ تو آپ کو نانک پنتھی لوگ ملیں گے وہ آج بھی اپنی بھاشا میں جبجی صاحب کا پاٹ کرتے ہیں کدارنات کی طرف آپ جائیں تو وہاں آپ کو پہاڑوں پہ مل جائیں گے ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے ہیں اشور نے چاہا تو وہ بھی مابلوں کے سامنے لانے کا پریاز کریں گے آنے والے سمیں میں میرے لئے بڑا ویراغ میں ہی تھا وہ مولانا رکم دین کو کیسے شہید کیا گیا کتنا ٹورچر کیا گیا کیونکہ ان کے سارے سوالوں کے جواب گروہ نانک دیو جی مہاراہی نے دیئے تھے اور وہ گروہ نانک دیو جی کے سکھ بن گئے اور ان کو کافر قرار دیا گیا اور ان کو بھیانک سزائن دے کے مارا گیا لیکن جو ان کے فالوور تھے وہ بھی نانک پنتھی ہو گئے اور ان کو خدیر دیا گیا تھا انس شہر سے اور وہ کہیں پہاڑوں میں جا کے رہنے لگ گئے آج بھی ان کے لمبے لمبے بال ہیں اور وہ گروہ نانک دیو جی کو مانتے ہیں تو یہ ہمارا اتحاس انٹاچٹ ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہم نے بتایا نہیں اب تو آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے اگر کسی نے اور کچھ کہہ دیا بس اسی کو ہم سکھ خزم مانتے ہیں بھگوان ہم سب کا بھلا کرے ہم سب کو سدبودی دے ٹھیک ہے سکھ خزم کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے یہ ہمارا دور بھاگ ہے بہت سارے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کرشینٹی میں جا رہے ہیں یہ بہت دکھت اور شرناک ہے لیکن کیا کیا جائے اس کے لیے ہمارے دھارمک لیڈرز ہماری ایجی پی سی اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بیسیکلی مین طور پہ مکہ طور پہ وہی ذمہ دار ہیں اور پھر ہم خود تو ہیں ہی ذمہ دار تو پتروں کے لیے کیونکہ یہ بیچ میں وشہ آئے تھے تو میں نے کہا پاسنگ ریفرنس میں میں یہ ضرور کہوں کہ اس کو نہیں ماننا ہوں بلکل مت مانیں لیکن ذرا پیچھے نظر مار کے دیکھنا کہ آرین سے پہلے کیا تھا ہم تو ابھی ساڑھے پانچ سو سال پہلے گروہ ناندیو جی مہاراج نے سکھ سم کی شروعات کی لیکن اس سے پہلے کیا تھا اور پھر گروہ تیک بہادر صاحب تک کیا تھا ان کے سب کے نام آپ دیکھئے ان کے پریواروں کے نام دیکھئے اور پھر حیرانی والی بات ہے ایک ویڈیو ہے ہو سکا تو میں اس کا لنک یہاں ڈالنے کوشش کروں گا اگر مجھے مل گیا تو پہ ہوا میں تو جسے پتروں کے ادھار کے لیے ان کی گتی کے لیے مراجہ رنجی سنگھ کے جو ونشج ہیں وہ بھی جاتے رہے ہیں ان کا ریکارڈ پڑھا ہوا وہاں پہ ہمارے گروہ صاحبان کے جو خاندان سے کچھ ان کے ونشج تھے وہ بھی وہاں جاتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ پڑھا ہوا ہے وہاں پہ تو ان کے بعد تو سوہوں سالوں کا اتحاس ریکارڈ پڑھا ہوا ہے تو اڑیل رخ ہم کو کہیں پہنچائے گا نہیں نہیں ماننا ہے مت مانیے جیسے ہمارے ایک شبد ہے دیش شوا بھر موہیں اس پہ بھی ہمارے کچھ اڑیل لوگوں کو آ پتی ہے میں ان کو کٹر کہتا ہوں تو ان کو دقت ہوتی ہے تو وہ دیش شوا نہیں لکھتے ہیں کہ جب وہ میں نے دیکھا تو باہر دوسری پنکٹے لکھی ہوتی ہے شب کرمن تے کب ہو نٹروں تو مجھے بڑی اہرانی ہوتی ہے پھر تم پہ گوتی سے مر کے ہمارے آرداس میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے بھگوتی نہیں ہے مطلب وہ I don't know مالک بھلا کرے ٹھیک ہے جس کو جیسا سوچنا ہے وہ سوچے ہم سب آزاد ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم جڑ کی طرف جائیں گے جب ہم دم دمی ٹکسال کی طرف دیکھیں گے جب ہم سنت بھندرہ والی جی کی طرف دیکھیں گے تب ہم کو کہیں تو کہیں رکنا پڑے گا اور اب جب یہ ریفرنسزم کو مل رہے ہیں کہ آپ ایک پتھان کو ایک عربک آدمی کو ایک عرب کو یہ کہیں کہ یہ گرنانک کا سکھ نہیں ہے آپ جو لڈاک کی طرف ہیں وہ گرناندیو جی کو لاما کہتے ہیں یہ لوگ ان کو کلندر کہتے ہیں کچھ مسلم پتھان لوگ افغانستان کی طرف جائیں پیر کہتے ہیں ان کی مزار بنی ہوئی ہے کرتارپور صاحب میں گرناندیو جی کی مزار بنی ہو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے تھے نہیں وہ تو سب کے تھے وہ تو ساری دنیا کے تھے اسی لیے جگہ جگہ جا کے اب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر وہ بغداد گئے لڈاک گئے شرلنکا گئے جہاں بھی گئے بیدر گئے پاک پٹن گئے تو وہاں جا کے انہوں نے ان کی بھاشا میں بات کی ہوگی آج آپ چلے جائیں ان کی بھاشا نہ بولیں تو کہا آپ کی بات سمجھیں گے وہ تو دھنے تھے گرناندیو جی مہاراج کہ وہ سب جگہ گئے خود چل کے گئے اور جو ultimate جگہیں تھے اس وقت دھارمک ستھان تھے وہاں خود چل کے گئے اور ان کی بھاشا میں ان کے سارے بھرم توڑے ان کے سوالوں کے جواب دیئے ان کو اصلی گاڑی راہ ہائیوے ٹو سالویشن دکھایا اور وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے تو ایسا گاڑی راہ ایسا ہائیوے ٹو سالویشن گرناندیو جی مہاراج کا مارگ ہے ان کا ابدیشہ ان کا رستہ ہے سوامی رامتیر جی دھنڈی سنیاسی شاشتروں پرانوں ویدوں کے پرکانڈ گیا تھا گرناندیو جی کے سکھ بن گئے دھاڑی کیس رکھ لیے پگڑی باننے لگ گئے تو کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کہ ان کا درجہ ان کا لیول بہت اونچا ہے جب تک ہم ان کے آس پاس کئی نہیں پہنچتے ہیں ان کی سکھشا کو گرہن کرتے ہوئے ان کے دکھائے مارگ پر چلتے ہوئے تب تک بے شک ہم یہ ٹانگیں ڑھاتے رہے چھیٹا کشی کرتے رہے دوسروں کا اپمان کرتے رہے اپنا اڑیل جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو اختیار کیے رہے کوئی بات نہیں لیکن میری تجھ بدھی کی مطابق اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ جو لوگ اٹکے ہوئے ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں اگر یہ ایک اپائے کر کے پتروں کا ادھار کر کے ان کو شانت کر کے ان کو راحت ملتی ہے تو اس کے بعد آنا تو یہ ہے اس کے بعد تو ونو ناوے ناہی کو تھاؤں گروہ نانک دیو جی کا جو دکھائے ہوا مارگ ہے گروہ نان صاحب جی جو سب سے بڑے جیسا مجھے گروہ پیتا امکارا جی مہاراج نے کہا تھا کہ ان سے بڑا تو برمہ گیانی میری نظر میں نہیں ہے بیٹا اور تو سب کو گروہ گران صاحب کے ساتھ جوڑتا اور من سے برمہ گیانی کے پتہ پوچھ رہا ہے اور صد منتر ایک امکار ستنا بے گروہ اس سے بڑا صد منتر میرے پاس نہیں ہے سب کو تو یہی بتاتا ہے تو سارے پرمان ہیں ہمارے پاس سب کچھ تو انہوں نے بتا دیا لیکن پھر بھی اگر ہم دو ویدھا میں رہیں پھر بھی ہم بحث کرتے رہیں ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے کوشش کرتے رہیں اپنا اڑیل رویہ اختیار کی رہیں تو ہماری کون مدد کر سکتا ہے اگر آپ گروہ نامین کے پورن سکھیں پھر تو آپ آگے نکل گئے اگر آپ گروہ گران صاحب کو پوری طرح جو گروہ گران صاحب میں کہا گیا ہے جو پدیش ہے ان کو پوری طرح سے مانتے ہیں پھر تو آپ بہت آگے نکل گئے اگر آپ گروہ گروہ گران صاحب کے خالصہ پھر تو آپ بہت آگے نکل گئے ہم تو ابھی جینئر کیجی سینئر کیجی کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی کم سے کم اپنی ان سمسیوں کا ندان کرو یہ طریقے ہیں ایسا ایسا کر لو تو اگر وہ تمہیں پریشان کرے ان کی وجہ سے تم اتنے دکھی پریشان ہو تو تمہارا بچاؤ ہو جائے گا تمہیں شانتی آ جائے گی شانتی آ جائے گی جیسا بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ ان کو بہت رہاک ملی ہے تو اس کے بات آپ جپنا دھیان لگانا پاڑ جاپ کرنا جتنی زیادہ بھاکتی کر سکتے ہو کرنا صبح روٹ کے برمہور تمہیں امرتویلے میں کرنا شام کو بیٹھ کے کرنا سیوا کرنا پندان کرنا ٹھیک ہے مافیا مانگنا رات کو رپیٹ پر لگا کے سونا تو دھیرے 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 آپ کی بھی عواصطہ اونچی ہونے لگ جائے گی تو پھر تو ویسے ہی ہمارے پتروں کا ادھار ہو جائے گا آپ ارداس بھی کر دیں گے تو ان کا ادھار ہو جائے گا آپ کی کمائی ان کے کام آ جائے گی لیکن کمائی تو ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم تو ان لوگوں کے لیے ساری چرچائیں کر رہے ہیں جن کی کمائی نہیں ہے جنہوں نے ایسے پاپ کرم کیے ہیں جن کا بھاگ اتنا کھوٹا اور خراب ہے گربانی میں بار بار جو ہے ماتھے کے لیکھوں کی بات آتی ہے بھاگ کرموں کی بات آتی ہے لیکھوں کی بات آتی ہے پہاگ اس کو بولتے ہیں آپ ایک شب سارچ میں ڈال دیں پہاگ تو بھر جائے گا بھاگ کی بات ہے تو ان کے لیے کوشش ہے یہ ریمیڈی بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے یہ کر لو تھوڑی سی وہ شانت ہوئے آپ کو شانتی آئے تو پھر دھے پڑنا اس کی شرن میں آ جانا پھر بھٹکنا مت پھر گرو نانک کے گاڑی راہ پہ چل پڑنا ٹیکنیک گرو نانک کی استعمال کرنا تمہارا من نہ مانے تم کو لگے کہ نہیں بھائی میں تو اوم نمو شوائی کروں گا میں تو اوم نمو بھگوتے واسو دیوائی کروں گا میں تو جو بھی تم کہنا چاہتے ہو کہ میں تو ہری اوم تست ہی کروں میں تو گائیتری منتر ہی کروں گا کوئی بات نہیں لیکن ٹیکنیک گرو نانک دیو جی مہاراج کی استعمال کرنا بولنا اور اپنی آواز کو سننا شروعات میں اس کے بعد میں مون ہو جاؤ گے پھر صورت جپنے لگ جائے گی دھیان صورت پہ رکھنا کسی چطر پہ کسی مورتی پہ مت رکھنا نہ کسی جوت پہ کہیں نہیں پہلے اس کی دھونی پہ رکھنا پھر صورت پہ وہ شبد پہ جو شبد تم جپ رہے ہو اور دیکھنا کیسے تمہارے جیون کا کا کلپ ہوتا ہے میرے جیون کا ہوا ہے میں کیا جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم میں کوئی ویدوان نہیں میں نے کوئی بہت سٹڈی نہیں کیے بس باپو دیا کرتے ہیں میں دو تین دن سے یہاں آتا تھا آپ نے دیکھا ہو کوئی ویڈیو نہیں ڈالا بیٹھ کے رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے چلا جاتا تھا نہیں آیا کچھ تو نہیں ریکارڈ کیا آج آیا تو بیٹھ گیا جو بلوایا بولا کسی کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن میں یہ سوکار کرتا ہوں کہ میں نہیں بولتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا ہے بس وہ سور لگا دیتے ہیں ٹرانسمیشن شروع کر دیتے ہیں اور میں بولتا چلا جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ پانچ دس منٹ کا ویڈیو بناوں لیکن نہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں میں بولتا رہتا ہوں جسے ٹیلی پرامپٹر ہوتا سامنے یہ جو نیوز ریڈر ہیں ان کے سامنے جو پروگرام کرتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے پیچھے کنٹرولر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں وہ بولتا رہتے ہیں ایسا ہی میرا حال ہے میرا وہ آلٹی میٹ جو پیچھے بیٹھا ہوا کنٹرولر آلٹی میٹ کنٹرولر جو پورے یونیورس کا کنٹرولر ہے مجھے تو وہ پرامپٹ کرتا ہے مجھے تو اس کا سب سے بڑا ٹیلی پرامپٹر ہے وہ بھیجتا رہتا ہے میں بولتا رہتا ہوں اور جب لمبا ہوتا ہے ویڈیو تو میں معافی چاہتا ہوں میں پھر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں لمبا بول گیا زیادہ بول گیا یا کسی کو ریپٹیٹیو لگا یا کسی کو ایسا لگا کہ میں اس کی سوچ کے خلاف بول رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن کوشش ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ اس قابل ہوں اس لائق ہو کہ وہ گرونانک دیو جی مہاراج کے گاڑی راہ پر چل سکیں گرونانک دیو جی مہاراج کے سکھ بن سکیں کسی بھی دھرم کے ہوں اپنے دھرم میں رہتے ہیں ان کی سکھ شاہ کو مان سکیں اور اس ہائی ویٹو سالویشن کو پکڑتے ہوئے وہ جیتے جی مکت ہو کے جائے اپنے ادھار کروا سکیں اس لیے میں طرح طرح سے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کم سے کم ان کو راحت تو ملے ان کو تھوڑا یقین تو آئے تب تو یہ بات سنیں گے تب تو یہ جپنے کے لائق ہوں گے ورنہ تو جب آدمی کی بری حالت ہے وہ ویاکل ہوا گھوم رہا ہے بہت بیچین ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تو اسے کیسے کہیں گے بیٹھ کے بھئی ایسا ہے جب میں جب اور سن نہیں کر پائے گا تو اس لیے طرح طرح سے ہمارے یتن ہوتے ہیں ہو سکتا ہے عیشوردیا کر کے یہ بات کچھ لوگوں تک پہنچا دیں ان کی بات پکڑ میں آ جائے اور وہ اس کا انسان کر کے اس سے پوری طرح سے لاب اٹھانا شروع کر دیں اور ان کا ادھار ہو جائے ان کے پتروں کا ادھار ہو جائے وہ جیتے جی مکت ہو کے جائیں اور میرے جیسا نرگون بھی مہا پونک کا حکدار ہو جائے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشورم سب کا بھلا کرے دیا کرے مہر کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت تن گروہ نانک تن رنکار تن گروہ رامدہ جی مہاراج تن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج تن گروہ گرن سہیب جی مہاراج تن بابا شری چنگ جی مہاراج تن گروہ پیتا اومکارا جی مہاراج دھن سبھی دھرموں کے سنت بھکت مہا پوروش دیوی دیوتا اوتار پیر پیغمبر اور پرافیٹ سہیبان منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل موسیقی موسیقی